ایم کیوم پاکستان جی کارکنن پرن خدمت خلق فاؤنڈیشن جی پیریٹ فارم تا برسات سبب بے گھر تھی ریلیف کیمپن اے مختلف روڈن تے خلیل آسمان ہے ٹویٹل بورڈ متاثرن میں گزرل دہر یا انخہ خادو پوچان جو سلسلو جاریہ ہے شابو چاگر آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو امدادی سرگرمی ہیں یہاں بے جاری ہیں تو خدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی ایم کیوم کا جو ازیلی ادارہ ہے اس کے رضاکار بھرپور طریقے سے اپنی فلائی سرگرمی میں جائے رکھے ہیں پر جانے کا مقصد یہی تھا کہ ان تمام سرگرمیوں کو اجازہ لیں آج جس طرح رضاکار خدمت فاؤنڈیشن کے ان کو کھانا پروائیڈ کر رہے ہیں اور دیگر جو مسئلی مسائل ہیں اس پر اپنی توجہ دے رہے ہیں تو ہم متواتر دس روز سے جب سے یہ شدید برساتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو خدمت فاؤنڈیشن نے اپنی تمام زیل سانگر کے تمام شہروں میں اپنی سرگرمی جائے رکھی ہوئے ہیں اور متواتر دس دن سے ان گھرانوں میں جو ریلیف سینٹروں میں خیمہ بستیوں میں ان تک راشن کھانا بجا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں برسات چاروں طرف سے جو ہماری پریشانیاں کی باعث یہاں پر لوگ خیمہ بستیوں بنا کر بیٹھے ہیں کہ آج ہماری ڈسٹک انشاءال عارف شیخ بھائی مسلسل دس دن سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں لیکن آج ہم نے محسوسی طور پر ان کا ٹائم لیا ہے شاپور چاکر میں کہ آئیں وہاں یہاں کے بھی متاثرین سے ملیں آج یہاں سے ملیں ان کے لئے انشاءاللہ جو بھی تعاون ہوگا ہماری تنظیم اور کیکیف جو خدمت خلق کا فاؤنڈیشن جو ہماری وہ بلکل شانہ بشانہ خڑی ہیں ہمارے نوجوان یہاں پر کھڑیں اور ہمیں بالکل تاقید کیوئے زون کی طرف سے زونلن چارج کی طرف سے آری بھائی کی طرف سے کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے ان کے بیچ میں رہنا ہے ان کے دکھ درد میں بالکل شانہ بشانہ رہنا ہے تو میں اپنے ٹیم اور میرے جتنے بھی ساتھی میرے بزرگ ازاد بھی یہاں پر موجود ہیں میرے سینئر بھی یہاں موجود ہیں الحمدللہ ہم دن رات ایک کر کر یہاں پر محنت کر کر ان کے خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم گاؤں اور شہری علاقے میں کوئی فرق ہے ہم کوئی فرق نہیں رکھتے ہم بالکل یہاں شانہ بشانہ کھڑیں اور انشاءاللہ جتنی ہو سکے گی مدد ہم کرتے رہیں گے